یہ سارے کے سارے آزاد ہونے والے ہیں چلو چلو ووو ماشی اللہ جاؤ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو آج ہے دوستو چودہ اگست اور آج ہے آزادی کا دن پچھلی دفعہ ہم نے چودہ اگست پہ پتہ کیا کیا تھا ایک سو کبوتر ازاد کیے تھے ایک سال پرانی بات ہے یہ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں تین سو کر دو اگر ملتے ہیں تو اور یا تمہارا موہ ہے تم کون سے پانچ سو کرو گے یار میرے جو ذہن میں ہے نا سپتہ ہیں میں تمہیں بتا دوں کرنے کا بوتر ازاد کی شایان بتائے گا شایان کتنا کا بوتر ازاد کریں اتنا یہ تو سو بھی نہیں ہے یار میں تم دونوں کو بتاتا ہوں ہم نہ دوستو اس دفعہ کرنے والے ہیں پورے ایک ہزار کبوتر ازاد صحیح ہے چچو ہاں ٹھیک ہے مجھے نہیں یقین آرہ تم کرو ایسا یار میرے میں آیا ہویا چلتے ہیں دھونڈ کے آتے ہیں جوار ایک کتنے کے آئیں گے پتہ ہے دو تیم سو کا ایک آتا ہے تو پھر کتنے کے آئیں گے دو دھائی سو کا ایک آتا ہے نا تو پھر ہزار کا حساب لگا لیتے ہیں میرے میں صحیح بتاؤ تو رہا ہو ہاں چلتے ہیں چلیں کبوتر لینے اس دفعہ بہت سارے پیجن ازاد کرنے والے ہیں آجو آجو بھائی ایک ہزار ایک ہزار کبوتر یقین کرو آجو بھائی دیر ہو رہی ہے ہاں ہاں چلو آجو آجو ہم اب جا رہے ہیں مارکیٹ سب سے پہلے کام یہ ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ کبوتر رہے ہیں ہمیں بس مل جائے دعا کر رہا ہوں میں ایک ہزار کبوتر بھائی درم نہیں بجاتے یہ اچھی بات نہیں ہوتی اس سے شور ہوتے ہیں بیٹھو بیٹھو چین کو آکے بھٹھا لے تم پیچھے بیٹھ جو میں ایدر بیٹھ جاؤں گا چین بھائی چلا لے گا چابی ہے چابی لے لے میں لے آتیم جاؤ لےよ چلیں جی نہیں بجاتے یار نہیں بجاتے بجاتے ہیں بچالو بچالو میرا مشن ہے نا اس دفعہ پہلے سے بہت بڑا مشن ہے پہلے ہمارا چھوٹا سا مشن تھا تو کبوتر وہ مل جاتے ہیں ہسانی سے لیکن یہ ہزار کبوتر ہیں ملتے ہیں نہیں ملتے بھائی بھائی بھاسنو بھاسنو یہ کس کے اونٹ ہیں یار اس میں کوئی ہے سیل کرتے ہو آپ نہیں 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 کرتے یار ہمیں بچہ چاہیے دائی ہمیں راستے میں اونٹ نظر آگئے بھائی باسنے 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 ہمیں اونٹ کا بچہ چاہیے اونٹ کا بچہ نہیں بیچتے آپ ہمیں واقعی چاہیے مزاق نہیں کر رہا میں یار آپ صحیح سے رسپانس تو دو ہم نے لینا ہے بیچنا ہے یا نہیں بیچنا چلیں ٹھیک ہے یار عجیب تھے یار صحیح سے جواب ہی نہیں دیا ہمیں بڑا بڑا جا رہا ہے نا اسے پوچھ لو وہ تجھے پتا بچہ بیچتے ہو آپ نہیں بیچتے یار ہمیں ضرور یہ والا ہمیں چاہیے اس کی کیا کیمات ہے ایک لاکھ تو میں نے دوستو اس بھائی سے فون نمبر لے لیا ہے بھائی بھائیس کا بچہ بھی لے لو یار کیا ہو گیا سپتہ ہے نا بھی اونٹو لیں تو میں نے چوہ پینہ میں بہت زیادہ جنگلی نظر آئے ہیں جو کہ جنگلی ہیں میرے خیال میں چودہ ہم گستان اس لئے بھائیوں نے زیادہ جنگلی کبوتر رکھے ہیں کیونکہ لوگ آزاد کرتے ہیں اس دن اور ہم بھی اسی لئے تو آیا ہے یہاں جنگلی کبوتر ہیں یہاں پر آپ نے اندر بھائی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کبوتر چاہیے بہت زیادہ ایک ہزار تو بھی دیکھتے ہیں ہمیں ملتے ہیں کمین لیتے ہیں یار ادھر ہے کچھ کبوتر ہاں پھر بھی سامنے بھی ہیں وہ کہہ رہے تھا ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں چلو دیکھتے ہیں بھائی جان جاسے ملیں گے لیتے جائیں گے کیونکہ زیادہ چھہی ہیں تو اب صرف ہم کبوتر آزاد نہیں کریں گے یہ بھی جنگلی چیڑیاں یہ بھی کریں گے تو آپ نے مجھے کہہ چلو تراب نے مجھے واپس گھر بیچ دیا اس نے کہا تم ادھر منی زو بغیرہ کو دیکھ لینا جانور پرندوں کو میں ادھر کبوتر لے کے نہ آ رہا ہوں تو فائنلی یار تراب نے کبوتروں کو لے کے آ چکا ہے چیڑیاں بھی اتنی زیادہ کبوتر بھی اتنی زیادہ بھائی صاحب مجھے تو کچھ ہو رہا ہے بھائی یہ دیکھیں کتنا بھر کے لے کے آیا تراب کیا بات ہے یار ماشاء اللہ دیکھیں کتنے زیادہ برڈز ہیں ہمارے یہ سارے کے سارے آزاد ہونے والے ہیں ادھر آو برڈز آ چکے ہیں سارے کے سارے ہاں ہاں جی اڑانے کے لیے یہ دوار گیا جی ہاں بہت زیادہ ہیں ابھی اڑاتے ہیں ان کو روپی دوستو ہم کیا کرنے والے ہیں سارے پرندوں کو اپنے منی زومیں اتاریں گے اور اس کے بعد ایک اکر کے آزاد کریں گے ایک اکر کے آزاد ایک ہزار گھنٹہ لگ جائے گا سارے ایک ساتھ ازاد کریں گے سارے ایک ساتھ کیسے ازاد کریں گے بیس دروازے ہیں بیس دروازے کھول دیں گے پھر وہ نکلتے رہیں گے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اتارو جلدی اتارو پچاس تو اسی نہیں ہوں گے پچاس ساٹھ ہیں پندرہ بیس ہیں چلو بھئی اتارو سپتین آسد بھائی آپ بھی اتاریں یہ بھی بچہ ہوئا تھا میرے ختم ہوگی بھائی بھائی تو سب سے پہلے دوستو ہم نہ ان سپیروز کو ازاد کریں اب کر بھی دو بھائی دس بارہ دو دس بارہ ویسی اڈگی ہیں ہماری سارے دروازے کھول دو چیڑیوں کے چیڑیوں کے دروازے کھول دو اور پیچھے سے ہلاو ان کو یہ اڈھ کے آئیں گے واپس چلو 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 ہاں جی او گئی اے یہ نکل رہی ہے ہماری واہ یوہر دیکھیں کتنا پیاری لگ رہی ہے نکالو 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 نیچے سے بھی نیچے سے بھی ساری چیڑی ہیں جاری ہیں یہاں سے بہت ہی اور اچھی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں واہ کیا بات ہے ہاں ہاں یہ ساری اڑتی جائیں گی ساری جنگلی چیڑی ہیں وہ دیکھیں ساری ساری وہاں پر دیکھیں بیٹھ گئے بھی جاؤ ایک تو چیڑی نیچے بیٹھ گئی پتک پیسے لگی اس کے مجھے لگتا ہے یہ انجرڈ ہے لیکن ابھی اڑنا سیکھ جائیں گے میں دیکھ رہے اس کو چلو باکی اور اتنی زیادہ رہتی ہیں اڑانے بھی نہیں آتی تمہیں ایسے نکال دے جاؤ اس رہا نیچے والا یہ دروازہ بھی بنتا ہے یہ چیڑی ہیں یہ چیڑی ہیں یہ نہا رہی ہیں یہ ازاد ہوگی ہیں پھر بھی اڑنی رہی ہیں یہاں پر پانی میں نہا رہی ہیں یہ مینیزو میں تو نہیں رہتی ہے اگر یہ مینیزو میں رہ جاتے ہیں بہت ہی تیاری لگے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ نہا رہی ہیں یہ کبوتروں کو اڑانے کی اس کے اندر سارے کی سارے جنگلی کبوتر ہیں اور یہ بھی تراب نے اڑانا سٹارٹ کر دیئے تراب ایسے نہیں اڑاؤ ان کو ایسے ایسے کرو یہ خود بھی خود یہ دیکھو یہ نکلیں گے اب یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں سارے کی سارے ماشاءاللہ یہ ایسے غلط کی ہے ہم نے اس کو سیدھا کرو چلو اب ہی ایک سارے کی سارے ہم نا دروازے کبوتروں کے کھول دیں گے اور جب یہ اڑیں گے بہت ہی پیارے لگیں گے چلو بھائی یہاں سے میں کھول رہا ہوں وہاں سے تراب نے سارے کی سارے سٹارٹ بھی ہوگے اڑنا یہ دیکھیں تراب کھول دیے سارے کھول دو کھول دو چلو چلو کیا بات ہے یہ دیکھیں اب اڑیں گے نا مزا آئے گا ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کتنا پیارے لگ رہے ہیں یہ فیلنگ جو ہے نا یہ کبھی کبھی ملتی ہے آج آزادی کا دینے نا دیکھیں کبوتر کتنا خوش ہو رہے ہوں گے جب یہ جا رہے ہوں گے اوپر کبوتر کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کافی زیادہ کبوتر نا اس سائٹ پر آکے بہت گئے ہیں یعنی کہ اوڑے نہیں ہیں یہ میرے خیال میں منیزو میں رہنا چاہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ تو آزاد ہوں ہماری خیر ہے یہ سہرے کے سارے پنجرین اب خالی ہو چکے ہیں سب کبوتر یہاں سے آزاد ہو چکے ہیں اب یہ والا چلو یہ والے بھی کر دیتے ہیں ان کو کون سا گھر رکھیں گے ہم چلو اٹھا کے ایسے پھینکتے جاؤ ہاتھ سے ہاتھ سے چلو ایسے کتنا اچھا فیل آ رہا ہے یہ کریٹ رہتا ہے ہم بچوں سے ڈوا دیں جو باہر کر رہے ہیں آجو سب بچوں آجو چوش چلو ابھی اڑو سب اڑو سب اڑو یہ گیا جو کبوتر اڑنی سکرے ہیں ہم ان کو اٹھا رہے ہیں پھر ان کو ریسکو کریں گے چلو ایک اڑا بھی رہتا ہے اس کو بھی اڑا دیں کتنے رہے گے یہ لاس کبوتر یہ بھی گیا یہ آزاد نہیں ہو رہے پھر ان کو مسئلہ ہے کوئی ان کے پر بندے ہوئے ہیں ہم چیک کر لیں گے پر بندے ہوئے ہیں مجھے بھی ایسے لگ رہے ہیں پھر ہم اس کے رات کے ٹائم اس کے پر کھول دیں گے یارے کبوتر ہماری گھوڑی کے اوپر ہی بیٹھی ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے ہم اوپر بیٹھتے تو ہمیں مارتی ہے یہ کبوتر بیٹھا ہوا کچھ نہیں کہہ رہی ہے اس کو صحیح ہے بھائی ہمیں کچھ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب جوڑ آئے ہم نے ابھی ہم دانہ ڈال رہے ہیں بچارے کھائیں گے اور ایک کھا بھی رہے ہیں بہت ہی سکون سے کھا بھی کھا ہوگا مزے کرو تو یار اب سارے پنجریں ہم واپس لوڈ کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پنجریں نہیں تھے اس میں صرف کبوتر ہی آئے تھے تو اب یہ واپس جا رہے ہیں شاپ پر جہاں سے آئے تھے جی چچو چچو چڑیاں کی ضرورت خلاب ہے وہ ہی ہاں چچو ایک دو چڑیاں ہیں ہم ان کو ریسکیو کر لیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم ان کو آزاد کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے چلو یار سپتین اٹھاؤ یہ انڈا کاؤں سے آیا ہے شایان کے سر کی اوپر انڈا ٹھوٹ گیا پتہ نہیں کسی کبوتر نے اڑھتے اڑھتے پھینکا یار کیسا لگا میں بھی نہیں دیکھ سکا تو یار یہ کام تو ہو گیا اب آیا ہے سکون ہمیں ہم نے کافی پرندے آج آزاد کی ہیں بہت دل کو سکون مل رہا ہے تو خیر آج کی ویڈیو ہم یہ پر ختم کرتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمین کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شیئر میں دیاد کو سبسکرائب بھی لازمین کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ لہذا